بات کر لیتے ہیں سینٹ کے اہم ترین اشلاس کی جو کہ کچھ ہی دیر بعد ہوگا چھبیسویں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی ارکان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید جانیں گے سما کے اسلام آباد کے ڈیپیٹی بیورو چیف بیزاد سلیمی سے بیزاد تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ سینٹ کا اجلاس ہے جس کے لیے تین بجے کا وقت مقرر تھا دو گھنٹے سے زائر وقت گزر چکا ہے ابھی یہ شروع نہیں ہمیر ظاہر کی جا رہی ہے کہ سینٹ اجلاس کوشی دیر میں شروع ہو جائے گا کیونکہ اس حوالے سے حکومت کی جو کوشش تھی وہ کامیاب رہی ہے اور مولانا فضل و رحمان جو ہے انہوں نے اس چھپیسویں اینی ترمیمی ویل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے یہ یو آئی پی کے سینٹرز جو ہیں وہ پہلے ہی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور جبکہ اس وقت جو ہے وہ نمبر گین کے حوالے سے حکومتی ہومورک جو ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یہ حوالے سے وزیر دارلہ محسن نکمی نے چیئرمن سینٹ یوسف داگلانی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کیا اور اس اینی ترمیمی ویل کے حوالے سے نمبر گین کے حوالے سے تبادلہ کیا اور اس وقت کچھ ہی دیر میں سینٹ کا اجلاس شروع ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا بہزاد صدیمی سینٹ قوم اسمبلی کے جلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں اس حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ترجمان ایسا بتا رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں ریڈ زون کے اطراف پولس کی مزید نفری بھی پہنچ گئی ہے اور ایسے میں یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ کیدی وینزی پہنچا دی گئی ہیں ریڈ زون میں رینجرز بھی تائنات کی گئی ہے ریڈ زون کے اطراف میں پولس کی مزید نفری پہنچ گئی ہے اسلامباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سینٹ قومی اسمبلی کے اجلاس کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں بات کریں گے قمر المنور نے ہمیں جوائن کیا ہے جی قمر المنور بتائیے بلکل 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہے وہ بلائے گیا تھا اس سے قبل جو اسی قابینہ کا اجلاس تھا تو اس سے حوالے سے سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے اسلامباد کے ریڈ زون کو جانے والے جو تمام راستے ان کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ جو پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر وزیٹرز کو علاو کیا جاتا تھا اس پر فعبندی جو ہے وہ آئیت کر دی گئی ہے کہ ایک ترمیم نے آج پاس ہونا ہے تو جتنے بھی یہ وزیٹر پاس ایشو کیے گئے تھے ان کا منسوخ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی وزیٹرز جو ہے وہ یہاں نہ آسکیں اور اس کے علاوہ ریڈ زون کے اندر جو ہے اور رینجرز کی نفری کو تائنات کیا گیا جبکہ ریڈ زون کے باہر اسلامباد پولیس پنجاب پولیس اور ایپسی کی نفری جو ہے اس کو تائنات کیا گیا ہے کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انٹی رائٹ کسٹ جو ہیں وہ بھی فرام کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو چائنہ چوک نازم الدین روڈ اور فضل اک روڈ ہے یہاں پر بھی پولیس کی باہر اسلامباد پولیس کی نفری کو تائنات کیا گیا اب ریڈ زون کے جانے والے تمام راستوں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا وفاقی کابینہ نے 26 آئینی تنمیم کے مصویدے کی منظوری دے دی ہے علامیہ جواری کر دی گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے مسویدے کی تیاری میں بلاول بھٹو زداری سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے قائدین کا شکریہ دا کیا شہباز شریف نے کہا پوری قوم کو آئینی تنمیم کی منظوری مبارک ہو ملکی حالات کی بہتری کے لیے کابینہ نے بہترین فیصلہ کیا آئینی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے لیے سنگیمی لبور ہوا وزیراعظم نے بلاول بھٹو اس آگڈار کی کوششوں کی بھی تعریف کی پی پی شیئرمن بلاول بھٹو نے اپنے تمام ارکان پارلیمنٹ کو پارٹی ہدایت کے مطابق ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی ہے کہا پی ٹی آئی موجود ہو یا نہیں آئین سازی آج ضرور ہوگی طریقہ انصاف کا رد عمل افسوسناک ہے مزید بولے کہ مجھے کوئی تانہ نہیں دے سکتا کہ میں نے جلد باسی کی اس بیل کے کانٹینٹ پہ اب نہ کوئی اعتراض رہا ہے نہ کوئی متنازہ پوائنٹ رہ چکا ہے اپوزیشن اور حکومت کے جو جماعتے ڈائیلوگ میں انگیج تھے انہوں نے ایک کامپرمائز اگری کر چکے ہیں ہر فورم کو پی ٹی آئی نے استعمال نہیں دی آج تک ایک امنمنٹ ایک ترمیم ایک افیشل سیجیسٹن امپور ترمیم ایک افیشل سیجیسٹن ایمپور پروسیس ایسیمیلی نہیں دی پی ٹی آئی ساتھ ہو یا نہ ہو ہمارا کوشش ہوگا کہ اب جتنا ہم انتظار کر سکتے ہیں اب جلد بازی کبھی کوئی مجھے تانہ نہیں دے سکتے جتنا ہم انتظار اور محنت کر سکتے تھے اب کر لیے ہیں آج ہر حال میں انشاءاللہ تعالی یہ کام پورا ہونے جا رہا ہے تو بلاول بھٹو زداری کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جے یو آئی سربرا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترامیم کے عمل میں کالے سام کا زہر نکال دیا بنیادی مسویدے پر اختلاف نہیں احتجاجن ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لینا پی ٹی آئی کا حق ہے جے یو آئی سربرا مولانا فضل رحمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترامیم کے عمل میں کالے سام کا زہر نکال دیا بنیادی مسویدے پر اختلاف نہیں ہے احتجاجن ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لینا پی ٹی آئی کا حق ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ایوان میں ترامیم اتفاق رائے سے لائیں گے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ہم نے آئینی پیکج پر اتفاق کیا پی ٹی آئی کا چھبیس وی آئینی ترمیم پر ووٹ نہ دینے کا اعلان درستر گوھر نے کہا کہ ہم ایوان میں تقریر کے ذریعے احتجاج ریکارڈ کرائیں گے مولانا فضل رحمان سے ہمارا تعلق رہے گا مضبط کردار پر ان کے مشکور ہیں تحریک انصاف اس پراسس میں تو شریک رہی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے اسمبلی پہ اور طریقے کار پہ شدید احتجاج رہا ہے تحفظات رہے ہیں لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے ہم اپنا موقع سپیج کے سپیج کریں گے اس کے پورا پراسس اسمبلی کے فلور پہ بتائیں گے لیکن ہم چبیسویں ترمیم کے بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کی پوری کوشش کی مگر ان کا رویہ منفی رہا آئین کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں کسی کے اختیارات کا معاملہ نہیں جو کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستان آج ہوگی پاکستان آج ہوگی جو ہے اس نے کوئی ایک خلاف جو ہے جو سپیشل کمیٹی بنی تھی اس نے پی ٹی آئی کو بھی جو چیز ہم پیش کریں اس کو پی ٹی آئی نے کوئی خلاف اظہار نے کیا تھا جو عدلیہ کوئی ایک مکننہ پہ ہے پارلیمنٹ پہ جو ایک بالا جستی ہوگی تھی اور اس کے بعد جو ہے بہت سے آپ کو سپریم کورٹ کے سیکلے نظر آئیں گے جنہیں مکننہ کی جو سپیش کی وہ شرنک کرتی رہی تو مکننہ نے یعنی پارلیمنٹ نے اپنے سپیش جو ہے وہ ریتلین کر رہا ہے انشاءاللہ آج جا اس کو ہم رسٹور کر رہے ہیں ہم کوئی ایسی طور پاور نہیں دے رہے کی وجہ سے جو ہے کوئی عدلیہ کی خدا نخافتہ جو ہے جو پاور جو اور سینیٹر فیصل وڑا کا کہنا ہے کہ آج ہم ترامیم کے بعد کے کھائیں گے اور باقی سب دھول سوشل میڈیا ایپ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا جو آتا ہے بسم اللہ ورنہ تعداد سے زیادہ نمبرز موجود ہیں آئینی ترامیم آج منظور ہو جائے گی پیپلز پارٹی رحمہ سلیم مانوی والا پور امید کہتے ہیں چوئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زیاداری کی محنت زائے نہیں ہوگی بیرسٹر گوھر کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں انہوں نے کہا کہ ہم آئینی ترامیم کے مسودے سے متفق نہیں ہیں بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ مسودے پر اعتراض ہے اس لیے ووٹ نہیں دے رہے آپ بار بار وقت کیوں بدلتے ہیں کون سی جلدی ہے بیرسٹر گوھر کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا انہوں نے کیا گفتگو کی آپ کو سنواتے ہیں مسودے سے اتفاق نہیں ہیں کیونکہ یہ اس میں ایک چیزیں ہیں جس میں سے ہمارا کوئی کنسنسس پارمل نہیں ہوا کہ انجھے طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے یہ نہیں اتفاق نہیں کرتا کس نکتے پر اعتراض ہے کئی سارے نکات ہیں جس پر ہمیں ابھی اصلی اعتراض تو ہے ہمارے پہلے ہی بات یہی تھی کہ جو کچھ ہم کہیں گے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق کریں گے حکومت کو اتنی جلدی کیوں پڑی ہے اتنی جلدی میں کیوں پراسس کراتے ہیں آپ ورنائٹ کیوں کرتے ہیں آپ ٹائمنگ کیوں چینج کرتے ہیں آپ بارہ بارہ وجہ تک میٹنگ کیوں کراتے ہیں کونسی اسی بات ہے کس بات کی اتنی دیر ہے اگر دو دن کی بعد آپ رکھ لے تو کونسی کیا مطابق ہے